جیسے سلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ساتھویں ڈیجیٹل مردم شماری کے بقیاجات کب ملیں گے اور ان کا پروسس کہاں تک پہنچا ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ساتھویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری مارچ پریل 2023 میں کی گئی جس میں ملک بھر کے لاکھوں انیومریٹرز اور فیلڈ سٹاف اور دیگر نئے حصہ لیا تھا جس کی بنیاد پر ایک نیا حلقہ بندیاں قائم ہوئی ہیں اور جنرل الیکشن ہو رہا ہے پہلے مرحلے میں فوراں فیلڈ سٹاف کو 56% معافضہ مائی 2023 میں دیا گیا تھا جبکہ 44% بقایا ابھی ملنا تھا جس کا بار بار مختلف پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا پر فیلڈ سٹاف کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا رہا پھر پی بی ایس نے 19 اکتوبر کو ملک بھر کے تمام ڈی سیز کو پروویجن آف ایڈجسمنٹ بیلز آف پروائیڈ فنڈز اور آج تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ 21 دسمبر 2023 کو پی بی ایس نے ایک اور لیٹر جاری کیا ہے کہ پینڈنگ لائی بیٹیز ویڈاوٹ ایڈجسمنٹ بیلز کے حوالے سے 115 ڈسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن نے معلومات فراہم کر دی ہیں اور بقایہ 42 ایڈمنڈ ڈسٹرکٹ کو آج معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے اس میں کچھ پنجاب اور باقی صوبہ سندھ کے عزلہ ہیں 19 اکتوبر کو یہ تفصیلات مانگی گئی تھی اور دو ماہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کچھ عزلہ کے ڈی سیز نے پی بی ایس کو تفصیلات نہیں بھیجی ہیں امید یہی ہے کہ بقایہ 42 عزلہ کے ڈی سیز نے تفصیلات فاروٹ کر دی ہوں گی نہیں تو ایک دو دن میں وہ بنا کر پی بی ایس کو بھیجوا دیں گے جس کے بعد پی بی ایس پینڈنگ 44% انیومریشن چارجز کے چیک تمام عزلہ کے ڈی سیز کو جاری کرے گا تو یہ وہ تازہ ترین اپ ڈیٹس تھیں مردم شماری کے بقائجات کے حوالے سے کہ وہ کب ملیں گی اور اس کا پراسس کہاں تک پہنچا ہوا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور اپ ڈیٹس پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ